بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لیڈرشپ مضبوط ہو ہر لیڈرشپ ٹوٹ چکی ہے کیونکہ جب لیڈرشپ مضبوط ہوتی ہے تو قومیں اس کے پیچھے لگتی ہیں یہی اصول ہے آپ کے اشتحاد میں یعنی یہ بھی ملا کہ جب امام خمینی نے انقلاب لایا اور امام خمینی کی بے تہاشا دنیا میں تقلید بڑھی تو انگلینڈ کے ایک مومن بتاتے ہیں اس زمانے میں امام خمینی کے مقابلے میں بعض مراجع کو پیسے دے کر بھی مضبوط آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ برائے نام مرجع بنے ہوئے ہیں حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے دو مراجع کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تقلید ہے ایک آغاہ سیستانی کی دوسری آغاہ خامنے کی سب سے زیادہ تقلید کی جاتی ہے پوری دنیا میں لیکن ایک اور مرجع ہے جن کو رہبر معظم نے اشارتا بتایا تھا کہ ان کے لنکس کہاں سے ملتے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے عراق میں سب سے زیادہ ٹی وی چینلز ان جناب کے چلتے ہیں تقریباً کوئی بارہ چودہ ٹی وی چینلز ہیں ایک ایک ٹی وی چینلز کا خرچہ اربو روپے میں ہے ان کا شہریہ بہت زیادہ ہے اب ظاہر ہے جب آپ کی تقلید نہیں ہوگی آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا آغاہ سیستانی کے پاس پیسہ ہے مقلد بہت ہے اب مقلدیں خمس نکالتے ہیں آغاہ سیستانی کو ٹرانسفر کرتے ہیں آغاہ خامری کے پاس پیسہ ہے مقلد بھی ہے پلس میں حکومت بھی ہے دونوں جگہ سے ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے جہازہ پیسہ ہے لیکن مثلاً کل کوئی نیا آدمی مرجعیت کا اعلان کرے اس کے پاس کروڑوں اربو روپے ہوں تو آپ پانچ منٹ کے لیے سوچو کہ تو زینہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تو کبھی کبھی تاغوت دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں کسی اور کو پیسے دے کے مضبوط بھی کرتا ہے جتنا ڈیوائیڈ کرتے جاؤ گے مثلاً آپ کو بتایا جائے کراچی کا فلاں جلوس مرکزی جلوس ہے اب اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ جلوس نکالے اب جلوس نکالنا گناہ تو نہیں ہے جلوس نکالنا کوئی عیب تو نہیں ہے لیکن بولے نہیں آپ کا جلوس مرکزی نہیں ہے ہمارا جلوس کیا ہے مرکزی ہے تو اس مرکزی جلوس کے مقابلے جب دوسرا جلوس آئے گا تو مرکز کیا ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا تو یہی سازش ہوتی ہے کہ کس طرح سے قوموں کو کمزور کیا جائے ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے ایک لیڈر نہیں دو لیڈر بنائیں جائیں دو نہیں تین بنائیں جائیں جتنا ڈیوائیڈ کیا جائے گا شیعہ اتنا کمزور ہو جائے گا دوسرا کبھی کبھی آپ کی غیرت کی نبز کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ پاکستانی شیعہ مثلاً اپنے علماء سے محبت کتنی کرتے ہیں ان کی اندر غیرت دینی کتنی ہے کیونکہ واقعہ اگر علماء کی عزت علماء کا مرتبہ قوموں میں ختم ہو جائے وہ قومیں جائل ہو جاتی ہیں وہ قومیں تباہ ورباد ہو جاتی ہیں جس طرح یہ بار بار آپ کی نبز کو چیک کرنے کے لیے قرآن جلائے جا رہا ہے نبی کا خاکہ بنایا جا رہا ہے تاکہ چیک کیا جائے کہ اب بھی مسلمانوں میں وہ غیرت ہے کہ نہیں ہے اب بھی وہ جذبہ ہے کہ نہیں ہے یہ بار بار نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے یہ دفاع قرآن کے لیے بار بار آواز بلند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اسی طرح بار بار ممبروں سے مراجع کی توہین کی جاتی ہے بار بار ممبروں سے رہبر معظم کی توہین کی جاتی ہے تاکہ دیکھیں کہ واقعاً ان کے نبز میں غیرت ہے کہ نہیں ہے آپ کو ایک قاسم سلمانی کا جملہ سناوں جب کم میں مدرس امام میں طلبہ کے ساتھ ان کی نشستی انہوں نے طلبہ سے ایک سوال کیا سوال کیا کیا کہ یہ بتائیے شیعت کی طاقت کیا ہے سب نے کہا مرجعیت کہ الحمدللہ واقعاً شیعت کی طاقت مرجعیت ہے جب تک پاور سنٹرلائز نہیں ہوتا تب تک آپ کی طاقت نہیں ہوتی لاکھ لوگوں انڈیویجولی رہتے رہیں لیکن جب تک یہ سنٹرلائز چار بھائی ہونا جب تک ان کے پاور سنٹرلائز نہیں ہوگا وہ گھر مضبوط ہوتا ہے جس میں باپ کی حکومت ہوتی ہے وہ بھائی مضبوط ہوتے ہیں جس میں ایک بھائی ایک کی سنتا ہے امیر المل فرماتے ہیں سفر پہ بھی نکلو چار لوگ بھی ہونا ایک مندے کو لیڈر بناو کبھی تمہارے بیچ میں جھگڑا نہیں ہوگا یہ کچھ اقلانی اصول لے کر انسان فولو کرے شیعت کہتے ہیں یہ بتاؤ شیعت کی طاقت کیا ہے انہیں قبلہ مرجعیت کہا ٹھیک ہے کہ یہ بتاؤ وہ امام حسین کے روزے کو کتنی مرتبہ گرایا گیا پچھلے زمانوں سے لے کر کہ کئی مرتبہ کہ صدام نے 92 میں اس کے داماد نے ٹینک لاکے امام حسین کے روزے پہ بم مارا تھا مولا حسین کے روزے کو شہید کیا کہ اس وقت مرجع تھے یا نہیں تھے انہوں نے کہا مرجع تھے کہ پھر کیوں حسین کے روزے کو بچا نہ سکے جنت البقی میں قبور احمہ کو گرایا گیا کیا اس زمانے میں مرجع تھے کہ شہید اس وقت مرجع تھے کہ لیکن جنت البقی کو بچا نہ سکے عراق میں امام حسین کا روزہ گرا کوئی نہ بچا سکا کہ یہ بتاؤ اب شام میں جبکہ دشمن پچھلے دشمنوں سے زیادہ مضبوط تھا اسلحہ زیادہ پاورفل تھا اس کی خواست زیادہ تھی آپ نے طالبان کا بھی چہرہ دیکھا لیکن داعش جیسا کری چہرہ کسی کا نہیں تھا کہ اردن کے پائلیٹ کو پکڑ کے زندہ زندہ جلا دیا زندہ زندہ جلا دیا فل ایچ ڈی ریکورڈنگ کر کے موسل کی یونیورسٹی میں تقریباً تین سو سے چار سو جوانوں کو زندہ درگور کر دیا ان کی ریکورڈنگ جن مومنین نے دیکھی ان کو پتا ہوگا کہ بلکل جس طرح ایک قصاب خانے میں بکروں کو کٹا جاتا ہے اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کو لٹکا کے ان کے گلوں کو زبا کیا کبھی ٹیلی فون کی تاروں سے عورتوں کے گلوں کو دبوج کے ان کی جان کو لے لیا یعنی ایسا دشمن کہ جس کا اب تصور نہیں کر سکتے اتنا ظالم اتنا ظالم اور سامنے وہ دشمن تھا اور جس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم قبریں گرائیں گے قبروں سے جنازے نکالیں گے کہ جس میں سے انہوں نے ایک نبی کے صحابی کی قبر کو بھی گرائیا اور نبش قبر کیا اب پانچ منٹ کے لئے آپ یہ بتائیں شہید یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتا کربلا کا روزہ گرایا گیا مراجع موجود تھے کوئی بچا نہ سکا جنت البقی گرایا گیا مراجع موجود تھے کوئی بچا نہ سکا انہوں نے کہا آج وہ کون سی طاقت ہے جبکہ شیعہ شام میں اقلیت میں شاید ٹو پرسن شیعہ ہوں لیکن کسی ظالم کی یہ جرت نہیں ہوئی وہ سیدہ زینب کے روزے کے قریب بھی آئے کسی ظالم کی جرت بھی نہیں ہوئی فرمائے ہم پوری طاقت لگا دیں گے لیکن کسی کو سیدہ زینب کے روزے کے پاس آنے نہیں دیں گے شہید نے کہا سوچ کے بتا کل ایسا کیا نہیں تھا تیرے پاس آج ایسا کیا ہے تیرے پاس جس کی وجہ سے تو نے اپنے مقدسات کو بچایا ہے کل شیعہ بھی تھے یہ نہیں کہ شیعہ نہیں تھے جب جنت البقی گرایا گیا مولا حسین کے روزے پہ بم لگائے گا یہ نہیں کہ شیعہ نہیں تھے کہ شیعہ تھے کہ آج ایسی کون سی طاقتیں تیرے پاس جس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت ایک صدام تھا لیکن اس وقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کا اسلحہ ان کا مال ان کا پیزہ ان کی ٹریننگز ان کے جہادی درس ہر شین کو ہر طریقے سے فیڈ کیا جا رہا تھا لیکن کسی میں جررت نہیں ہوئی سیدہ زینب کے روزے پہ آئے سارے جوان حقے بکے رہ گئے کیا جواب دیں کل ایسا کیا نہیں تھا جو آج ایسا ہے شہید نے کہا کل تیرے پاس مرجعیت تھی پر ولایت فقیح نہیں تھی کل تیرے پاس مرجعیت تھی پر تیرے پاس ایک فقیح کی حکومت نہیں تھی یہ حکومت کا پاور ہے جس سے لبنان بچا یہ حکومت کا پاور ہے جس سے سیدہ زینب کا روزے بچا ایک طرف پورے عرب کی حکومت نے بشار کو گرانے کے لئے آج اسی بشار سے ملنے کے لئے ترستیں کے بشار آ جائے یہ جیت نہیں ہے تو کیا ہے کہ یہ طاقت ہے ایک فقیح کی حکومت کی جب ایک عادل حکمران تخت حکومت پر بیٹھتا ہے پھر وہ شیطان کی حوض کو بجھانے کے لئے حکومت نہیں کرتا وہ خدا کو رازی کرنے کے لئے حکومت کرتا ہے یہ ایک اقلانی تقاض ہے پاکستان کا آرٹیکل سکس کیا کہتا ہے حاکم کون ہونا چاہیے آدل جھوٹ نہ بولنے والا سچا کرپشن نہ کرنے والا لیکن یہ اور بات ہے ہم قانون بناتے ہیں کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں لیکن جب قانون بنایا جا رہا تھا تو ہر عقل مند مندہ یہی کہے گا کہ چور کو میں تخت حکومت پر نہیں مٹھاؤں گا تو فرمایا کل تیرے پاس فقیح کی حکومت نہیں تھی اب عراق میں عملا فقیح کی حکومت نہیں ہے لیکن عراق میں بھی مورالی فقیح کی حکومت ہے ایک ہوتا ہے عملی طور پر کسی فقیح کو حاکم بنا کے رکھنا قانونن ایک ہوتا نہیں مورالی جیسے امام خمینی نے تو قانونن امام خمینی ولی فقیح نہیں تھے لیکن مورالی ولی فقیح تھے تو اصل طاقت مورال طاقت ہوتی ہے اخلاقا ایک فتوہ دیا تھا آگا اس عصدانی نے کہ جب کازمین کی حدود میں دائش داخل ہو گیا دو دن میں چالیس ہزار فوجی بھاگ کے چلے گئے ایک فتوہ تھا جہاد کا جب ان کے پاس شہید گئے اور شہید نے آگا اس عصدانی کے پاس بیٹھ کے ان کو انفارم کیا کہ قبلہ کربلہ کے اطراف میں جتنے بھی گھر ہیں وہاں پہ دائش والے آ چکے ہیں اور یہ پلین ہے ایک عربہ ان کے ظاہر آئیں گے انہیں کیا جائے گا اگر ان کو ہم باہر نہیں نکالتے تو بہت بڑا حدثہ ہو جاتا ہے آگا اس عصدانی نے فتوہ دیا اس وقت فقیح کی جب حکومت وہ مورالی ہو لیگل ہی ہو دونوں طریقے سے تو امت کو فائدہ ہوتا ہے پورے عالم اسلام میں ایسی صالح لیڈرشپ دکھائیے جو شیعوں کے پاس ہیں پورے عالم اسلام اپنے کسی بھی مسلم بھائی جب آپ کی آفس میں بیٹھے نا ایک لیڈر کا نام لو پورے عالم اسلام میں اپنے ایک لیڈر کا نام لو نہیں لے سکتے وہ لیڈروں کا نام ہیں نہیں اپنے ایک لیڈر کا نام لو جو وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے ایک کا نام لو جس نے اپنی قوم کو یہ شعور دیا ہو بہادری کا شعور شجاعت کا شعور یہ سوچ بھی تھی ہو کہ تم حکومت بنا سکتے ہو کب سوچتی مسلمانوں کو آپ قائد عظم کو کیوں اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ سوچ ہی نہیں تھی کہ مسلم بھی کوئی ملک بنا سکتا ہے تمام تر شیعہ محمیلی کو اپریشیٹ کیوں کیونکہ سوچ ہی نہیں تھی کہ واقعا کوئی شیعہ حکومت بنا سکتا ایران میں کہتے تھے اکثریت میں بابا تم ہو کیوں نہیں بنا سکتے ہو اس وقت کے مراجعہ بازمہ محمیلی کا مزاق اڑاتے تھے کہ کہاں لوگوں کو لے جا رہا ہے مشہور تریم مرجعہ شریعت مدار سب سے زیادہ جن کے شاگرد مجلس پڑھنے جاتے تھے منع کرتے تھے اپنے طلباء کو کہ ممبر پہ جا کے شاہ کے خلاف باتیں نہ کرنا امام خمینی شاگردوں کو پابن کرتے تھے کہاں وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو وقت کے یزید کے خلاف بات نہ کرے آغای خامنے جیسے شاگرد مطاہری جیسے شاگرد یہ سارے شاگرد محمیلی کے منبروں پہ جاتے تھے زبان میں اثر تھا کافی جیسے علماء اللہ نے برکت دی کوئی کونسیپ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایران میں جب بس رکے جب ٹرین رکے نماز کے ٹائم پہ ٹرین رکی جائے یہ حکومت اسلامی تھی کہ پابند ہے وہاں ایران کی ٹرین میں جب ازان کا وقت ہو تو ٹرین کو رکنا پڑے تو ایک خمینی نے پوری قوم کو نمازی بنا دیا کئی ایسے معاملات ہیں جب تک حکومت مسلمانوں کے پاس یہاں آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر یہاں انگریزوں کی حکومت ہوتی اگر یہاں غیر کی حکومت ہوتی اپنے قوانین چلاتے وہاں آج شیعہ ہو سنی ہو عزت کی زندگی گزار رہے ہیں فخر سے ان کا سر بلند ہے احساس سے زلط نہیں ہے کہ کوئی دشمن ہمیں ٹوکے گا ہمیں حکم دے گا ہمیں آرڈر دے گا نہیں آزاد خارجہ پولیسی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یزید سے لڑے گا یہ حسین نے فکر دے پہلے سوچو گے پھر اس کام کو عمل میں لاؤ گے لیکن ممبروں سے توہین کرنا یہ بھی ہر سال کرنا یہ نہیں کہ ایک سال ہو ہر سال ممبر سے توہین کرنا علماء کی توہین کرنا اس میں واقعاً اہل کراچی کو بیدار ہونا چاہیے اچھا دوسری ٹیکنک جو اپنائی گئی میں نے چند سال پہلے بتایا تھا کچھ کیونکہ عوام عوامے کا احترام کرتی ہے ٹھیک ہے اب عمامے کے احترام کو کم کرنے کے لیے بھی ایک دوسری سازش رچی گئی کہ ایسے نہ اہل ترین لوگ جو دین شناس نہیں ہیں جن کا اخلاق نہیں ہیں جن کی رفتار جن کا حلیاء جن کی گفتگو محذب نہیں ہیں ان کے سروں پہ انہوں نے عمامے رکھ دیئے بھئی آپ جنا کے پڑھ رکھ کر بھی تو کر سکتے تھے نا مجلس جب آپ کا اسٹائل پورا وہی ہے جب آپ کی گفتگو پوری تنزیہ گفتگو ہے تو عمامہ کیوں رکھا جبکہ ممبر پہ جا کے سب سے زیادہ توہین کس کی کرتے ہیں عمامے کی کرتے ہیں اور سر پہ عمامہ بھی پڑا ہوا ہے انٹیریئر سندھ میں گروہ بنا تھا ولایت کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہواز قلندر کے روزے پہ جا کے ولایت فقیب برملا لانتیں بھیج رہے تھے مشتہدین پہ اور ساتھ کون کھڑا ایک مولوی کھڑا ہے ان کے ساتھ اب یہ بھی ٹیکنیک ہے کہ ایسے عمامے والے لوگ لاؤ کیونکہ ان کی نگاہ میں کہتے ہیں عمامہ عمامے کو ٹائر کا نام دیتے ہیں یہ مزاقے پنجاب میں اڑتی ہیں کہتے ہیں یہ ٹائر والے ہیں توہین کرنا جس طرح ایک زمانہ آیا تھا داڑی کی توہین کی جاتی تھی کہتے تھے اگر داڑی اسلام کی نشانی ہے تو بکرے کی بھی تو داڑی ہوتی ہے ایسے ایسے جوہلا کہ چیزوں کی توہین کرو نشانیوں کی توہین کرو علماء کی توہین کرو امام خمینی جب حکومت پہ آئے فیضیہ کے مدرسے میں تقریر کر رہے تھے طلباء کو خطاب کر کے کہنے لگے اے شیو تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے ایک بندہ بے دینی پھیل آ رہا ہے لیکن یہ تو دیکھو اس کے سر پہ امامہ ہے کے نہیں ہیں جو اسے کرنا ہے کرے لیکن امامہ رکھ کے نہ کرے یہ توہین امامہ ہے یہ لباس امام زمانہ ہے یہ لباس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو قوم کو بیدار ہونا چاہیے لیکن اب ہر بندہ یہ کہتا ہے میرا کیا جائے جو ہوتا ہے ہوتا رہے تو جب تک آپ کے ہاں سختی نہیں ہوگی یہ جرینی بنیں گے یہ لوگ جررت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عوام ریاکشن نہیں دکھاتی صلوات پڑے محمد وآل محمد